سانس کی ڈور سے میں نے باندھا ہے تجھے کرنا چاہا بسر لمحہ لمحہ تجھے تُو نے چاہا نہیں میں نے چاہا ہے تجھے اہن کے والدین کی موت کی خبر کون پہنچانا چاہے گا اسے دیکھئے مریض کی حالات بہت ناسو کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم ماں اور بچے میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں ڈاکٹر ٹائرہ نے آپریشن کامیاب کیا ہے شکریہ لگا بٹا ایم ساری آپ کی وائپ آپ کبھی ماں نہیں بن سائیں گے لیکن اب وہ خطرے سے بھانج ہو باقی کے ڈیٹیلز آپ کو ڈاکٹر ٹائرہ بتاتے ہیں موسیقی مجھے عادت ہے روٹ جانے کی آپ مجھے منا لیجینا زندگی یوں ہی بہت کم ہے محبت کیلئے ٹوٹ کر وقت گوانے کی ضرورت کیا ہے اوف ہم تو ہر بار ہی ڈر جاتے ہیں کہیں وہ ہمیں ڈل سے نکال ہی نہ دیں دل میں ہوتا تو کسی طور نکل بھی جاتا موسیقی کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ مجھے سوٹ کرو بھی بتاتا ہوں ایتھے جلدی کیا ہے بات ثوڑی دیر اور تھوڑی دیر آہ موسیقی کیا ہے بھئی اب آپ اپنی آنکھیں ایسا 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 کھون دیجے کیوں وہ میری آنکھوں کا آپ کیا ہے اچھا بابا جا سا دیکھو ہم حیبا لکھا آری یہ تو ساار بھائی ڈرسی سے جو میں نے بی 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 شوف پر دے گے جی ساارے لے ہیں سانس کی دور سے میں نے باندھا ہے تجھے میں نے بلڈنگ دیکھ رہا ہے جوالی اید ہاتھ سے ہی شیارہ مت کرو کیمری لگے میں ایرگیت ایسے سین کیا اس بلڈنگ کا وہ مجی نے جس شخص کو اٹھانے کے لیے بولا ہے اس کا اس ہی بلڈنگ میں اوفیس ہے اوہ اچھا اور باہت سن بھائی مجی نہیں مجی بھائی بولا ہے بھائی بھائی ہوگا تیرا مجھے آپ اس کی بات باتوں میری کوئی بہن بھی نہیں ہے سامنے دیکھ جو ہی نکلے مجھے رکھو اس پر کتنی پیاری سچی ہے نا ہاتھ کیوٹ ہم مجھے ہم ہمیں بھائی بھائی ہم ہم مجھے ہم اندھے تک ہم ایسے ہم مجھے جو سب بھی شکریہ تکنی پیاری ہم جیسے انکیاں بیویوں کا خوب ساری شاپنگ کریں گے اور بڑی سی دعوت رکھیں گے گھر میں لیکن اب وہ انہوں نے دونوں پر ہلیں گے کوئی بات نہیں امی اببو اس وقت جہاں بھی ہیں بہت خوش ہے نسی اللہ کے کھیلے ہیں اللہ ہی جانتا ہے ایک رشتہ چیندہ ہے تو ہم دونوں بھی تو خالہ ہی بن گئے ہم بھی تو خالہ ہی بن گئے خالہ سے یاد آیا خالہ کو تو بتا دوں میرہ فارم میں ایک کام کرتی ہوں ہلو اسلام علیکم جی میں بات کریں مرمہ وہ باتانا یہ تھا کہ این کی ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے خیر مبارک جی جی این بالکل خیریت سے ہے ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہے بہت کیوٹ لگ رہی ہے نا وقت کتنا دیزی سے گزر گیا بھتا ہی نہیں چلا اور میں دادی بن گئے ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات تم اور زیان بھی میری زندگی میں ایسے ہی آئے تھے جی لگتا ہے جی لگتا ہے جی لگتا ہے کاش اس کشی کے موقع پر تمہاری اب بھی ہوتے ہیں ماما میں اور زیان بھئی اناب کے پاس اور تو اور بونس میں وہ پاگل بھی ہوں اس پاگل کو تو میں اپنی پوتی ہرگز نہیں دوں گی جی لگتا ہے جی لگتا ہے جی لگتا ہے ایک بات کہوں میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی مجھے بہت ٹر لگتا تھا کہ کہ یہ حالات یہ حالات ہیں ان کو مجھ سے چین نہ لیں لیکن لیکن تم نے اس دنیا میں آگے میرا ہار ڈھار ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دور کر دیا تمہاری صورت میں تمہاری صورت میں میں اور این ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ایک ہو گئے اور چانتی تم تو اپنے ماما سے بھی زیادہ خوبصورت ہو لیکن یہ سیکرٹ آپ نے کسی کو نہیں بتا رہا یہ آپ کے اور میرے درمیان کی بات ہے ہے جب آپ کیا شکریہ کیا 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 موسیقی 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 ابھی صرف فیس کا گھر دیکھیں سیٹ کا بہن نہیں رہے یہ گن مین کا موسیقی 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 میرے بھی امیے بھوتے ہیں اب میرا اس دنیا میں کھوی بھی نہیں رہا موسیقی بگر تو بہت اس کی آنکھیں بلکل لمبی کی طرح ہیں آخری دفعہ میں اپنے امی ابو کو بھی دیکھ نہیں بھائی موسیقی 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 ہماری اور پریسکچی کے لیٹے ہیں اور اب ہمیں خوش رہنا ہے تاکہ ہمیں اببو کو سکوننا جائیں ہماری لیٹی ہماری لیٹی موسیقی اب آپ لوگ بیٹھے میں کچھ کھانے کو لے کی آگا موسیقی 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 ہماری لیٹی شکریہ شکریہ اس کا ایک common side effect مریض کی یاداشتے گھہرا تعلق ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے regular دوائیوں کا استعمال بہت ضروری ہے ایسی حالت میں اکثر مریضوں کا یاداش بلکل طور پر چلی جاتی ہے میں آپ کو پھر سے کہہ دوں کہ آپ ان کو مکمل طور پر یہ دوائیاں کھلائیں دی بیت یہ لیچے اور یہ پچھا بھی آپ کو تھوڑی دیل میں ڈسٹارز پائل مل جائے گی یہ دوائیاں ریگلر دینی ہے ان دوائیوں کا کوئی وجود ہوگا تب نہ ورنہ ان کی یاداشت چلی جائے گی یہ ہی تو ہم چاہتے ہیں موسیقی 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 تو میں نے سوچا کہ ہم دونوں بھی اس کی خیریت معلوم کر رہے ہیں اچھا میری طرح سے بھی پوچھ لینا ضرور میں گاری ستاج کر رہا ہوں تو جو بھی دیکھ رہا ہوں مجھے میری بچھی کے بغین گھر بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے and just relax ڈاکٹر کہہ رہے تھا نا بس کچھ دنوں کی بات ہے انہاں ہماری بیٹی بالکل آپ کی طرح ٹھیک ہو کر گھر آجائے so don't worry مامین حادرہ سے کہہ کے گاڑی سے سامان نکلوالا میں ان کو اندر لے کر جائے پہلے تو اس لڑکی کی بیماری سے جڑتے مجھے اب اس کے وجود سے بھی نفرت ہونے لگی ہے اب کیا ہو گیا یہ لڑکی کبھی ماں نہیں بن سکتے اس کا مطلب سمجھتی ہو تو کبھی اس گھر کو وارث نہیں دے سکتے جو ہمارے خاندان کا نام آگے بڑھائے گا اور جب تک یہ زندہ ہے زیان دوسری شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ماما اس کا مطلب ہے اس پاگل کو ہمیں مارنا ہوگا قتل اممہ یہی کہ ان ٹینوں سے ایک نئی وصیت پر دستخط لے لیے جائے کیونکہ اممہ این کا کوئی روزہ نہیں ہے کبھی بھی روڑک سکتی ہے میری بچی گھر پہ کب آئے گی این میں نے ابھی تو بتایا آپ کو بوجھے نہیں بی جی کوئی بات نہیں آپ نے پڑھلی ہی کافی ہمیں سائن کر دیتا ارے نہیں نہیں دے دے نا اس کو تسلی ہو جائے گی پڑھنے دے